اسلام علیکم ناظرین پروگرام مران خان سپیشل کون ہے یہ لڑکی ابھی آپ کو ایک آوڈیو سنوائیں گے تصویریں لگائیں گے پیچھے اور یہ جو جج ہمائیوں دلاور لوگ تو اس کا نام کہتے ہیں دلاور نام نہیں دوسرا نام نہیں مگر ہمارے چینل پر اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے یہ آواز آپ نے سننی ہے اور یہ لڑکی ہمارے ساتھ بھی رابطہ قائم کر سکتی ہے اس لڑکی کو بلیک میل کیا گیا ابھی میں یہ بتاؤں گا پہلے یہ سنتے جی اور اب کس کے ساتھ چلتا ہے نام بولو سنے کس کے پاس جاتی تھی روز تم کس کے گھر پہ جاتی نہیں نہیں میرے پاس تو ریکارمو پڑی ہے میرے پاس ریکارمو پڑی ہے اس کا کیا ہے یہ میں اپنے لئے رکھ رہا ہوں نام بولو اس کا جس کے تم نے دونوں نمبر دیئے جو سے بولو اس بات کی طور پوڑی ہے اور اس کا بطلب ظینہ کے لئے ressens کے بارے مجھobe اس میں باعتماری رضوان رضوان اس ونڈے کا نام رضوان ہے جو اس لڑکی کے ساتھ تلقات تھے جس کے پھر یہ دلاور کے قابو میں آگئی اور دلاور نے اس کی بنائی ویڈیو اب یہ ویڈیو منظر ہے ہم پہ کیسے آئی ابھی تک اس چیز کا پسا کرنا ہے بلیک مل کیا جا رہا ہے اور یہ وہ جاجہ ہے جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور لندن آگیا اس کو وہاں لالج دیا گیا یہ پاکستان نہیں آئے گا یہاں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں جو اس کو ہڈی ڈال رہے ہیں شاپنگ کے لئے دیکھا جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ تصویریں چل رہی ہیں کسی کو چاہیے تو ہمارے سے لے سکتا ہے یہ جناب پاکستان کی عدلیہ ہے یہ فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں اتنا بڑا لیڈر عمران خان لوگ اس کی وجہ سے اتنے پریشان یہ نہیں کہ پاکستان میں پوری دنیا میں پریشان اور کس طرح کے ججے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے یہ جو دلاور ہے چند ماہ پہلے بھی اس نے گالیاں نکالی تھی نواز شریف کے گھر کے باہر ایک لڑکی کو پھر لڑکی نے اس کو گالیاں نکالی یہ اس وقت کا فالت وہ اس کا ہے اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ یہ کیلہ نہیں ہے اس ٹیم میں اوپر جو آمر فروغ آپ کو بتا ہے جس کی طبیعت قراب ہے اس کی بھی ویڈیو ہے یہ لڑکیاں پہلے استعمال ہوتی ہیں جو بھی یہ لڑکی ہے اس کو چاہیے کہ منظر آم پہ آئے سوشل میڈیا پہ آکے جو کچھ بھی ہے اب اس کا تو ویڈیو بھی چال رہی ہے سب کچھ چال رہا ہے تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرے تاکہ لوگوں کو پسا چلے کہ کس طرح ہماری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اس وقت تو بندیال صاحب بھی میرحال ٹون وادشاہ ہوئے ہیں ان کو بھی نظر آ رہی ہے ویڈیو ان کے بچوں کو یہ بندیال کے بچوں کو ویڈیو بیجے بچیوں کو ویڈیو بیجے یہ جتنے جیف چسٹس ہے جتنے لوگ ہیں میں بتاتا رہتا ہے ان کو یہ ویڈیو ضرور بجوائیں اور یہ کوئی بھی اس لڑکی کو جانتا ہے ہمارے یہ اوپر جو نمبر دی ہے اس پر آپ تک یہ کریمینل ہے جج میں آپ کو بتا دوں یہ خود ملبس ہے بلیک میل کر رہا ہے بلیک میل پاکستان میں آپ کو بتائیے سزا تو وہاں پہ طاقتوار کو کوئی بھی نہیں ہے کوئی غریب ہو تو اس کو پکڑ لیں گے لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے واز اٹھانا تمجھو دلانا عمران خان کے لئے تھوڑا سا بتا دو ابھی مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ کوئی انہوں کے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا جس طرح لوگ اس کے لئے دمائیں کارنے کسی نہ کسی کو غیرت آ جائے گی بے ضمیر لوگ ہر طرف جن کے کہنے پہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور جن کے کہنے پہ یہ حرام خور جو عمر فروق ہے وہ بیمار ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس جو ہمائیوں دلاور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ابھی تو اس کو شاپنگ کروا رہے ہیں بعض میں میرا خیال ہے یہی ان کا طریقہ پارداز ہوتا ہے کسی وقت اس کی خبر آجائے گی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اور بھی لڑکیاں اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے استعمال کی ہوئیں ان سب کو چاہیے کہ اس وقت اٹھیں قوم کی ان بچیوں کی حزتیں بچائیں جو ابھی مفہوظ ہیں آپ کا تو بیڑا گرہ کوئی چکا ہے آپ کو کم از کم اپنی واز اٹھانی چاہیے چاہے وہ دلاور ہے یہ باگ جائیں گے بزدل ہے یہ پاکستان نہیں آئیں گے یہاں پہ کہیں زلیل و فوار ہوں گے بچے سکول جائیں گے پاکستانی ان کو ڈھونڈتے رہیں گے اور پاکستانیوں آپ نے بھی زبردست کیا ہوا ہے جہاں یہ جاتا ہے جس ہوتر میں جاتا ہے جہاں جاتا ہے کتے والی اس کی کی ہوئی جیسے کتے کو دڑھاتے نہیں اب یہ کتے کی طرح یہ دوڑ رہا ہے آپ پیچھے پیچھے پاکستانی میں دیکھ رہا ہوں تو جناب یہ میں نے آپ کو بتایا لیکن عمران خان نے آپ کو گزا دیا کہ آپ کے دشمن کون ہے باقی آپ جانے اگر آپ اپنے دشمن پالتے رہیں گے تو آپ کے بچے بھی مفوض نہیں رہیں گے اور پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ عمران خان کے جو فکلا ہیں ان کا حوصلے اور سبر کے ساتھ چلنا چاہیے کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ وہاں میں ڈھونڈتے ہیں آپ پر کیس بنانے کے یہ جو باوروان ہے اس کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کر دیا بتاؤ اس کے گھر کو جا کے میرا ہر مقصان پہنچا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں کل کوئی ان کی بیٹیوں کے آگے بھی یہ سب کچھ آنا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے طاقت میں رہتے ہیں آج دیکھ رہے کمرجی بھائی 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 کتے کی طرح زلیل ہو رہا ہے کل ایک اور کوئی اس طرح زلیل ہوتا ہے اس دلالت سے نکلنے کے کہ اللہ پاکستان کے لیے کام کرے ان حرام خوروں کے لیے کام نہ کریں جب تک آپ پاکستانی قوم کے لیے کام نہیں کریں گے اس وقت تک نہ آپ پاکستانی نہ پاکستان کے مقاب اب تو امریکہ کی جنڈے لگے ہوئے اور نیچے ہمارے جنڈیلوں کے تصویریں لگی شرم کا مقام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے لیے مارس پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین چوروں کا ٹولہ آج اپنی تصویریں وغیرہ بنوار رہا ہے ایک بہت بڑی پارٹی کی بھی اطلاع ہے بتائیں یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹے میں یہ جا رہے ہیں لوگوں نے تو سوشل میڈیا پہ کافی غلط الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں مگر کیونکہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کہا تھے جوید اقبال چیما صاحب مذہب سکولر مارچسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم چیما صاحب والاکسلام ورحمت اللہ برکاتہ جی جناہم مبارسط کے عالم چیما صاحب شاہد خان کا باسی نے کہا کہ چودہ پندرہ ماہ میں ہم نے لوگوں کو بڑی تکلیف دی لوگ اس کو پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کا ساتھ دیتا رہے یہ اس طرح کے لوگ مبارسط پاکستان کی شہست جو ہے وہ بہت گندی ہے انتہائی گلیز ہے اور جس میں منافقت اسد گوز کی نا نفرت بیراروی کمینگی بزدلی اور اقتدار کی حوصر یہ اتنے شارس میں شامل ہیں کہ آدمی جو ہے نا جو سچ بولنے والا ہے نا اس کی بھی کیونکہ ٹانگیں فنسی ہوتی ہیں اسی دلدل میں دیکھیں چاہتے ہیں شاہر خان نوازی ہلواز یہ بات کر رہا ہے ان میں اتنا ہنسلہ نہیں ہے انتنا ہنسلہ نہیں ہے کہ اپنے آقا کے سامنے بات کر سکیں اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کو اپنی حصیت نظر ہی نہیں آتی کہ میری کوئی حصیت آنی یہ سمجھ ہیں ان کے اندر دماغ میں یہ کی رہا ہے کہ ہم نون لی کے بغیر کچھ نہیں ہیں تو یہ تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے یہ سمجھ ہیں کسی اور پارٹی میں جائیں جد جد کرنی پڑے گی اور یہاں کام بنا ہوا ہے اور ہمیں آگے پھر کوئی حلبہ کھانے کو مل جائے گا اصل بات یہ ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ہے اصل بات اگر کسی پڑے کوئی مسئلہ نہیں مگر یہ لوگ دیکھ نا یہ بس جب بات کرنی ہوتی ہے اس وقت بات نہیں کہتے اب جا رہے ہیں آپ یہ ایک دوسرے کہ وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں بس دل کو خوش کرنے کے لیے یہ حال اچھا ہے بس اپنے آقا کو خوش کرنا خان کے ساڑھے تین سال پہ آج شواز شریف نے بڑی باتیں کی کہ اس نے یہ کر دیا وہ ہم نے چودہ مہینے میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس پہ ظلم کیا ہو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے یہ جھوٹ بکواس کون لوگ سنتے ہیں یہ تو یہ سمجھنیت ہی میں تو یہ سوشل میڈیا پہ صرف اس کا یہ میسیج پڑا ہے تو میرا تو دل ہی نہیں کیا کہ اس کی بکواس سنو دیکھیں اللہ ہمیں معاف کرے اللہ معاف کرے اتنا جھوٹ اتنی بد دیانتی اتنی غرام ذرگی اور اتنی بغیر تھی وہی بات آگئی کہ ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے غیرت نہیں ہے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس خدا کی پتہ نہیں میرے اللہ اس کے باوجود ان کی باتیں سنن کے اللہ جلل شان کی لکی بے واضح ہے وہ حرفت میں نہیں آرہی کیا مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی گناہ شامل ہیں ٹھیک گیا اس میں مگر وہ تو اصل بات یہ ہے اس طرح کے ظالم بد کردار بد کلام بے غیرت بے ظالم جب مسلط ہوتے ہیں تو اس میں بڑا صور ہے وہ میرے اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ قوم کا ہوتا ہے تو بس اصل میں میں اپنے آپ کو اس کا گناہ گار سمجھ ہوں ورنہ اس بات اس طرح نہ کریں یہ لوگوں کو ہمیں اصل میں بے کو سمجھ ہیں ہمیں انسان یہ سمجھ دیں نہیں آس بات یہ کیا کارکردگی چودہ مہینے کی کوئی بتا سکتے ایک آس ہاں ان کی کارکردگی نمبر ایک تو یہ ہے جتنے بھی عمل کی ہیں ان کی کارکردگی یہ ہے کارکردگی اپنے انہوں نے حزمتہ لیے ہیں ان کی کارکردگی یہ ہے کہ اشتیاری بیٹا بیٹا اوکی ہو گیا ہے اور ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ساگداد جو اشتیاری تھا اس نے آکھے کروڑوں پہ اپنے ٹیکس کے بھی لے لیے اپنے بنگلے کوٹھی آلیے سب کچھ یہ ان کی کارکردگی ہے اور پھر اس کے بعد عمران ہان کو اندر کر لیا عمران ہان بیٹی آئی دس زار بندے پر ظلم کر لیا اور سب سے بڑا کارنمہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اس بات ہی گواہی دے دی کہ اب ہمارا کشمیر سے اور فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کشمیر کے اندر کوئی انڈیا کر رہا ہے تو ہم ان سے بڑے بغیرت ہیں ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے اس لئے ہم کسی کو نہیں کہیں کہ تو غلط کر رہا ہے کیونکہ ہم نے خود اپنے ملک کے اندر جو فستہ زندید یا فرون یا فیلائی اس سے ہمارا اپنا موں کالا ہو چکا ہے یہ ہے ہماری کار گزاری اور یہ ہے ہماری کار میں کار میں بہت زیادہ ہیں لمبی لیسٹ ہے مگر میں مکسر آپ کو بتایا ہے نگران وزیر اعظم سنا کہ جتنا بڑا مجرب ہو گا اتنا بڑا مہا پہ ملتا ہے اتنا لوگوں کو سسپینس میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی نام نہیں بتایا جا رہا بھی تھا لوگوں کو سسپینس میں کیا ڈالنا ہے انہوں نے پنجاب والا معاملہ ہونا ہے اصل جو ڈنڈا ہے وہ میرے پیارے سفہ سلا ماشاءاللہ 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 اللہ ان کو دو سو سال عمر دے جب تک یہ ملت ختم نہیں ہوتا جناز ملت زندر ہیں تاکہ اس ملت جنادہ پڑھ جائیں تو ان کا اپنا جنادہ میں سمیت ہوں اللہ کرے دو سال پڑھ ملت جنادہ بہت جلد پڑا جائے گا باقی تو مر تو گیا ختم تو ہو گیا جنادہ ہی پڑھ نیو باقی ہے دفن کرنے والا تو وہ جنر سب دفن کر کے جائیں گے موسیل نکوی جیسے بندہ لانا ہے اصل میں تو ان کے اپنے ہوگے سلیم صافی جیسے ہی بیش طرح بگیر تلفاف والے وزیر ہو جائیں گے چار مولیش ڈیزل کی ہو جائیں گے چار پانچ زنداری کی ہو جائیں گے وزیر چھوٹیا مزارت نے لینی آئیں اصل جو بڑا نگران بڑا بڑا سلکار نے مقرد کرنا آئی کیونکہ اس نے اپنے ساپ سے چلانا ہے ملک کو پہلے بھی چلا رہا تھا تو اس کو دیکھو اور سرباز بھی چاہیے نا تو یہ وہی ایک مد ہوگی ہم یومیں سیاہ منائیں یا نہ منائیں ابھی یومیں سیاہ کہیں آئیں گے اس پاکستان میں یہ آج یہ پی ڈی ایم جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں یومیں سیاہ میں کہتا ہوں اس سے بڑے برا وقت بھی آنے والا ہے یہ یومیں سیاہ ہم منائیں گے اب ان کا تسلسل جو ہے نا وہ آئے گا ان کا تسلسل ان کے چمچے ان کے کڑچے انہی بغیرتوں کے آگے بغیرت لوگ کہے گا ان کے اندر نہ شرم ہوگی نہ آیا ہوگی نہ بغیرت ہوگی یہ جوہی جوزری جیسے اور سلیم صاحبی جیسے بغیرت انسان اور جس طرح احمد امیر کا بھائی پنیاب میں ہے اس طرح کے بغیرت کٹھے کیے جائیں گے جن سے ایک ملک چلانا ہے کیونکہ فوج کے نزدیک کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج کے نزدیک غیرت شرم کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج کے نزدیک غدار ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج کے نزدیک جو ہے نا کوئی محیب ودن ہے تو اس کو اندر کھا دو غدار ہے تو اس کو سینے سے لگا دو اس لیے فوج کا تو یہ مسئل فوج کا مسئلہ ہے اقتدار انہوں نے اقتدار اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے یہ ہے فوج کا مسئلہ تو وہ انہوں نے کر لیا اپنے کنٹرول میں اس کے اندر خوف دست اتنی پھیلا دی ہے کہ فلسطین والے بھی پناہ مانگ رہے ہیں پشمیر والے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جتنا ہمارے ملک کے اندرے سو دھو رہی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ دنڈا میرے جناب پیارے سپس لار کے پاس ہے اور وہ دنڈا دے رہا ہے اب میرا اللہ جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ ہی فیصلہ کرے گا میرے اندر تو شکت ختم ہو گئی ہے میں تو زیرو ہو گیا ہوں چیما صاحب یہ بتائیے چیما صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے ایک جج کی ویڈیو آ چکی ہے وہ آپ کو میں نے بجوا دی تھی اس کے بعد اس کے دوسری ویڈیو آگی وہ صبح میں سے پروگرام کروں گا مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ ساری جج جتنے بھی یہ اسی فیصد جو ہیں وہ بدکار ہی ہے یہ صحیح خبر ہے میں دوسرا پروگرام کو کریں گے تو میں آپ کو ایک پوری حصی صناح بتاؤں گا کہ یہ پاکستان میں ستر سالوں سے کیا ہو رہا ہے مقصر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لئے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی افسر کوئی بھی افسر کہہ رہا ہوں چاہے وہ فوج کا ہے چاہے بیرو کسی کا ہے چاہے اس پی ہے چاہے ڈی ایس پی ہے چاہے وہ جاج ہے ایک تو وہ جب بار جاتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ جب آتا ہے گھر میں گوش کے سوک کرنا چاہے کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ لمبے ہیں ان کے پاس مجینلی ہیں ان کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس پیسہ ہیں اور ان کے پاس تکنالوجی ہیں وہ میں نے پہلے کیا دیا تھا کہ اس لائل کی یہ تکنالوجی یہ اس ملک کے پاس ہے یہ میان نواز شیف کے پاس بھی ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ میرے پاس ویڈیو ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پورا تماشا رسپکشن کا دیکھ رہی ہے یہ جنرلوں کے حجر چیما صاحب یہ بڑی ایمپورٹر بات آپ نے کیسے ایک سیشل پروگرام ایک انفرمیشن آج مجھے ملی ایک کال آئی مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ میں سامنے نہیں آنا چاہتا ہوں مریم نے دو تین سو لوگ ایک جہاں پہ ایک گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس وکیلوں کے کوٹ بھی ہیں ڈاکٹروں کے کوٹ بھی ہے ان کے پاہ مزدوروں کا لباس بھی ہے کہیں پہ مذہبی انس نے پوچھ گھر بڑ کرانی ہے تو ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے کبھی وکیلوں کے کوٹ پہنا کر کبھی کسی کے کبھی پلیس کے کبھی فوجیوں کے یہ اس نے بتایا ہے کہ ہر قسم کے لباس رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ دو تین سو بندہ اس طرح کا بیٹھا ہوا جو فساد کرانے کے لیے اور یہ فساد رسال لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے میں نے ایک مینہ پہلے اپنے ویلاگ میں میرے پاس ویلاگ ففوض ہے میں نے بتایا تھا ناظرین کو کہ ایک مینہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی کہ اسرائیل سے جب انہوں نے ٹیکسٹائل مچنی کھیل دی تو وہاں سے انہوں نے وہ ٹیکنالوجی بھی کھیل دی تھی جو انٹیلیزنس اجنسیاں اور وہ جاتی عمرہ والوں کے پاس بھی ہے اور لندن میں جو ادھار ہے اس کا ایدھر بھی یعنی انہوں نے دونوں جگہ پہ پیٹ کی ہوئی ہے اور وہ اسی سے یہ سارے اس مقام پہ پہ پہنچے ہیں اس ملک کا بڑا در کرنے میں اور میں تو ہرانوں کے پر کتنی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں آج مجھے شرم میرے بندر مر ہو رہا تھا مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ بلاول کا میں نے وہ جو تقریر پڑی پارلیمنٹ کے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کر جاؤ کہ میرے اور مریم کے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے یعنی آپ ہران ہوں گے یہ ہمیں انسان سمیتے نہیں ہیں یہ ہمیں سمیتے ہی بغیرہ تاہی کہ ہم پیڑ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی انہوں نے اسرائیل سے گھر دی تھی اور اسی کے سارے یہ سارا کوئی لوگوں میں گھروں میں چاند کے لوگوں کے پتہ لگا رہے ہیں ان کے پاس جنرلوں کی بیروکیٹ کی جس طرح ہماری انٹریلیزنس اجنسیوں کے پاس سارا رکارڈ ہے نا ان کے پاس اپنا لینا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو بلیک مل کرتی ہیں ہماری نیش لیول پہ آج سے بڑے سال پہلے جو بیرسیوں کو بندوں کو بوا کرنا عالمی عالمی جنسی میں شامل تھی جنہوں نے اپنے ملکوں کے مفاد کے لیے ملکوں کے لوگوں کو خریدا اور اس میں پاکستان کا کوئی بھی افیس جنرل کرنے جاتا ہے تو وہ اس کا سارا بند اس کرتے ہے پھر اس کو وہی ویڈیو دکھا اس کو بلیکنل کرتے ہیں اور پھر تین چیزے ہوتی ہیں یا تریک کرنا یا نوکری سے نکال نکال جاتے ہیں پھر جاتے ہیں یہاں سے ٹریننگ لے کے امریکہ سے لوگ پاکستان میں جا کے ان کے مفادات کے کام کرتے ہیں جن کی آگے وہ اپنا سب کچھ بیج چکے ہوتے ہیں یہ کسی دن مکمل مروگرام کار کسی دن بتائیں کہ آخر پہ سوار ٹائم ختم ہو گیا یہ جو دلاور جاج یہ اب سیاسی بنا دے گا کسی ملک میں کیا کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا مبارک شہر لوگ جھوٹی خبریں دیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ انسانی کو برطانی کے در ہے جرمنی کے در ہے مگر جب ملکوں کا لیول ہوتا ہے تو اس میں انسانی کو ختم ہو جاتے ہیں یہ اس کی پس نہیں کریں گے امریکہ امریکہ ہو یا برطانی ہو کبھی بھی اس جج کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا کیونکہ اگر ایکشن لینا ہوتا تو آج تک جو ہے نا وہ سین کے خلاف دیتا یا وہ نواز شکریہ یہ سارے آدم اپنے اپنے مفادات کے بشکنجے میں جگرے ہوئے ہیں یہ انڈیا خوش کر رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے افاہد کرنا تھا وہ کر دیا ہے یہ کبھی کسی قیمت میں بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے شکریہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں چلیں بہت شکریہ ایک بات آخر میں بنا دوں آپ نے وہ کارٹون نہیں دیکھا کہ جو اپسولیوٹی ناٹ کا یہ سارا معاملہ ہے اور جیل میں سلا ہونے یہ سارا کو جو کش ہو رہا ہے یہ ہمارے گھٹار اس کے ساتھ آدمی تاگر کے ساتھ مل کے سارا کام کر رہے ہیں اور یہ سلا امران ہاں کو اپسولیوٹی ناٹ کی مل رہی ہے یہ بات ذہن رکھیں اور سو کارٹون چھپا تھا وہ کارٹون میں ڈون گیا آپ کو بیٹ بیٹ ہوں گا آج مبارک کے ساتھ چلیں گے پاکستان وہاں سے تازہ صورتحال کا پتہ کرے گے السلام علیکم سر سر کیا چل رہا ہے عمران خان کو تو انہوں نے آپ قید کر دیا ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں سنا کہ دالت بھی چکر دے رہی ہے وکیلوں پہ بھی کیس ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج آج میں صبح جی الیون جی الیون فور کچھئی جو نئی کچھئی ایس ایس شیفٹ ہو کر جی الیون فور آگئی ہے تو وہاں پہ جو امائیو بزدل جج کی عدالت ہے تو وہاں پہ میں نے پولیس والے سے پوچھا اس پہ پانچ چھے پولیس والے بیٹھے تھے امائیو بزدل جج کے دروازے پوچھ کے دروازے کہ اب تو کسہ تمام کر لیا اب اس عدالت پہ آپ کیوں بیٹھیں اور اس عدالت کا وہ چھوکی دارہ کر رہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس دروازے پہ کسی نے تین دن ہو چکے ہیں کہ ایک دن لکھاتا ہمائیو ہرامی جج دوسرے دن لکھاتا ہمائیو بڑھوہ جج تیسرے دن لکھاتا یزید کی قبر اچھا یزید اس عدالت تو ہمیں ایس پی صاحب نے آڈر دیا ہے کہ یہاں پہ ڈیوٹی پہو تو دیکھے حال یہی ہے عدالت عدالت پہ بھی پولیس والے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ تو ملک سے باہر سرار ہو گیا عوام سے مفرور ہو گیا حکومت تو اس کے فیور میں ہے لیکن عوام سے بات کر یو کے بات فیور عمران خان کا آج سپریم سپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ ان کو تو سا خانہ کے کیس میں ڈیوٹی بلکہ ریائی کے ڈر کر لیکن وہاں پہ امائن بزدیل جج کا جو ادر ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم سے زیادہ تاکتور ہے اس کا سپریم کورٹ کا ادر نہیں چلتا امائن بزدیل کا جو ادر ہے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے وہ تاکتور ہے ایک اڈیشنل سیشن جج کا حکم تاکتور اس میں طاقت ہے اور سپریم کورٹ نے ادر دیا ہے کہ عمران خان کو ریاہ کرنے تو سخانہ کے کیس میں اس ادر کی کوئی تعمیل نہیں ہے تو پاکستان کا تو یہی حال ہے ججز بیتے ہیں جب آپ کے ادر پہ وہ کوئی ادر کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے تو آپ تو توہی نے عدالت کا تو نوٹس دے نا سپرڈنڈن جیل کو تو دے دے نا وہ بھی بیتے ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں وہ اپنے بچوں کے مفاد کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کل تکلیف نہ ہو آپ کو بھی تکلیف ہو اور مجھے بھی تکلیف تو ان کی حال دیکھیں کہ آج تک کسی کو آپ سپریم دنڈن جیل اٹھت کو تو جاری کر لینا تو ہی نے عدالت کا نوٹس کے میں نے جب ادر کر لیے آپ کیوں ریلیز نہیں کر رہے ہیں عمران خان تو پاکستان کے آلات تو ہیں اسی طرح آج تو میں نے سنا کہ وہ اڈیالا جیل منتقل کر چکا ہے عمران خان تو دیتے ہیں کہ اسلام آبادہی کورٹ کا آمیر فاروق کی آرڈر کرتا ہے لیکن آمیر فاروق پہ بھی دباؤں میں ہے اس طرف عوام کے دباؤں میں ہے اس طرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤں میں تو آگے دیکھتے ہوں کہ کیا وہ کر رہا ہے سر یہ بتائیے سر یہ بتائیے کہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو جا رہی ہے تو کون آ رہا ہے وہاں نگران وزیر آزم نگران وزیر آزم کا تو ابھی میں کچھ دیکھ رہا تھا ایک جیلانی ہے ساکتہ خفیر ہے پھر میں نے سنا کہ عفیظ شیخ بھی جوہنا وہ بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اب فوج اسٹیبلشمنٹ نہ سہے فوج کو کونسہ یا آسیمونیر کو کونسہ پیارا ہے تو وہی آئے گا جب سب کچھ اس کے حکم کی تعمیل کرے وہ وزیر آزم ہوگا اس میں کوئی سیاسی لیڈر جوہنا وہ وزیر آزم بنے گا بھی جو آسیمونیر کی اگر کی تعمیل کرے وہی بنے گا تو میرے خیال میں یہی جیلانی جو ساپ کا سفیر ہے وہ سکتا ہے آسیمونیر آسیمونیر بھی اتنا نہیں مان لے گا کہ وہ آ کر کے اور غیر آئینی بات اس کی مانے کیونکہ کئی بار منیسٹر رہا ہے اور قابل انسان ہے تو وہ نہ مانے گا اور نہ وزیر آزم اس کو بنائے گا میرے خیال میں وہی جیلانی جو ساپ کا سفیر ہے وہی جوہنا آسیمونیر نگال رہیل شیخ رہیل شریف کا نام بھی آ رہا ہے اس کا رہیل شریف وہ جو پہلے چیف آف آرمیسٹ آف تھا یار اگر یہ آ جائے تو میں تو کہتا ہوں کچھ کچھ خیرت تو ہوگا تھوڑا سا خیرت تو ہوگا اس میں کچھ میں میرے خیال میں وہ اگر آ جائے لیکن وہ آسیمونیر کے اندر کبھی بھی نوکھری نہیں نہیں کرے گا اچھے سر یہ بتائیے کہ عوام اس وقت عمران خان کی آج سنا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت نے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا یہ خبر ٹھیک ہے آپ نے پرسو الیکشن جو پختن خواہ میں دو دو الیکشن ہو گئے اور دو ہلکے نہیں بلکہ وہ چیئرمین کے الیکشن تھے اور دونوں ہلکوں میں دونوں سیٹھوں پہ پہلے جو کامیاب ہو گئے تھے ایک این پی کا تھا ایک جی ای کا تھا اور وہ ہاتھ پا چکے تھے تو اس پہ الیکشن ہو گئی یہ پرسو کی بات ہے تو دونوں پہ ٹی آئی کے چھے ست ست ازار کے لیو سے کامیاب ہو اچھا عمران خان کو عمران خان کی گرفتاری پہ عوام شدید غصے نہیں ہے بلکل یہ تو ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی لوگ نہیں نکلے اتنے لوگ نکلے ہیں اور اب بھی آج سوابی میں اتنے لوگ نکلے آج کی بات میں کر رہا ہوں آج نکلے سواب نکلے پشاور میں نکلے دیرے اسمیل خان لوگ نکلے یہ تو اب ہمام اور کیا کر لیں یہی اتجاج اتجاج کر لیں بلکل کر رہے ہیں تو اتجاج سر یہاں پہ ایک بڑا جو پرابلم بنا ہو ہے وہ ہے کہ عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا عدالتوں سے بھی نہیں مل رہا تو عمران خان کی کوئی زمانت آپ دیکھ رہے کی ہو انشاءاللہ میں تو انڈرٹ پرسنٹ مطمئن ہوں کہ یہ زمانت ہوگی اور یہ کوئی اس پہ یہ عوام کے دباؤ سے وہ عامر فاروق انشاءاللہ تین چار دنوں میں بیر درانٹ کرے لیکن سنا کہ عامر فاروق عامر فاروق آپ کو پتا ہے یہ جو جج دلاور ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہے ایک بلکل ایک ہی وہ ہے لیکن عامر فاروق اتنا دلیری عوام کے خلاف نہیں کر جتنی اس نے ان کی حالت دیکھ لی اس دل کی حالت دیکھ لی کہ ان کو پناہ مل رہا ہے ہر جگہ پہ زلالت کا آمنہ ہے تو عامر فاروق سمجھ رہا ہے کہ اس کی زنگی اس کی زنگی سے جو امان گزدل کی زنگی ہے تو ایسا نہ کہ کل میرے خلاف بھی ایسا لوگ نکل آئیں تو یہ انشاءاللہ عوام کی دباؤ سے دمانت لے گا یہ دباؤ کی وجہ سے لے گا انشاءاللہ در اللہ اچھا صاحب ایک اور سوال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو ان کی ابھی تو افاظت پولیس کر رہی ہے بعد میں کون ان کی افاظت کرے گا عوام تو بڑے غصے میں ان کو چھوڑے گی نہیں عوام اب دیکھیں ٹی ڈی نہیں مگر نام تو ان کا آ رہا نام تو ان کا آ رہا لوگ تو گالیاں ان کو بھی نکال رہے ہیں نا اس لیے تاثر منیر نے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے آپ ذرا بات پھر دو رہنے ذرا اس پہ آواز صحیح نہیں میں نے کہا کہ یہ جو شباز شریف ہے سامنے تو یہ ہی ہے نا لوگ تو اسی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں نا بیلکو بیلکو جی جی پولیس اب ان کی فاظت کیسے کرے گی چلے ایک دو کو فاظت دے دے گی یہ ستر بند ہے کہ بینہ کی ان کے پیچھے پولیس اور فوج حفاظت میں لگی رہے گی یہ بات آپ کی تو ٹھیک ہے لیکن یہ فوج بلکل یہ فوج ان کی حفاظت کرے گی اگر فوج ان کی حفاظت پہ نہ آئی تو پھر آپ ان کی حالت دیکھ لے ہر جگہ پہ لوگ اس کو پتر ماریں گے پتر نہیں پتر سے تو وہ مر جائیں گے مرنا اس کے لیے نہیں ہے لوگ گندے چھماتھر اور اندے ماریں گے یہ ٹھائم اب اس کا آگیا ہے لیکن میرا جتنا خیال ہے یا خصہ ہے یہ فوج ہی سب کچھ تحفظ دے گی لیکن ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا یہ ملک چھوڑ کے باگ ہیں جب تک فوج ان کے فیور میں ہے یہ ملک نہیں چھوڑیں گے اگر فوج ان کے مخالف ہوتی تو یہ تو میں کہتا آج رات ہی سارے نکلیں گے اگر یہ پگ ان سے ذرا ناراض ہوا میں اس کا نام بھی پور پگ ناراض ہوا تو میں رات کے وقت جہاد بھر کے سارے نکلیں گے جتنا کابینہ ہے جتنا کابینے کا حیرت ہے سب کچھ سب وہ نکلیں اچھا یہ بتائیے ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ جو پکڑے جانے آپ سمجھتے ہیں کہ نگران گورنمنٹ میں پی ٹی آئی پہ اور سخت وقت آنے والا بھی غیرت توڑا سو میں سے پانچ پرچنٹ غیرت بھی نگران وزیر آزم میں ہوتی اس طرح ظلم وہ نہیں کریں گے میرا جتنا خیال ہے وہ نہیں کریں گے اتنا ظلم جتنا آباس حریر کی حکومت نے کر دی مشکل ہے کہ نگران میں وہ یہ کر لے ورنہ اس کو حوام ساتھ کہیں گے یا نہیں جس طرح عمران ہان کی مقبولیت ہے اور وہ ڈر رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ مشکل ہے کہ وہ انتخابات کر لے وہ جو آرٹیکل ہے آئین کا اس کے تحت ہو سکتا ہے وہ ٹھائل بڑھا لے مہلی گران حکومت کا اور مشکل نہ در آ رہا اچھا سر یہ چلیں باتی ہوگی جو پبلک کیپ وہ پڑی پریشان ہے ان کو بجلی کے بیل پٹرول اور منگائی کی وجہ سے اتنا پریشان کی ہے ان کو کوئی ووڈ دے گا اب میں آپ کو بتا دوں میرے یہ پڑوسی ہے یہ در پنڈی میں اس کا ایک پنکہ چل رہا ہے گر میں فریج بھی نہیں ہے کہ وہ چلا رہا ہے اٹھ ہزار ایک پنکہ چلانے پہ اور اس کے عزبین کی تنخواہ سولہ دار ہے اب سولہ دار میں وہ بل بیدے اور کانا بھی کائیں تو ہم وہ لیڈیز کل بلکہ کل نہیں پر سو رو رہی کی کہ ہم کیا کر لیں یہ تو غریب عورت ہے جو تورے سے غریب یا سفید پوش ہے وہ رو رہے ہیں یہ تو غریب اور تیس سفید پوش بچھارے رو رہے ہیں کہ ہم کیا کر لیں ہمیں تو کانے کے لیے پریشان کیا جو منطلی ہمارا پورا نہیں ہوتا جس کی تنخواہیں ستر پچھتر اور ایک لاکھ کے لگ بگ ہیں وہ رو رہے آخر پہ آخر سٹاف پہ آرہا ہے لیکن ظلم آپ سمجھتے کہ اس کے کہنے پہ کیا گیا یا رانہ سنواللہ نے خود ہی کیا لوگوں کے اوپر رانہ سنواللہ میں اتنی وہ نہیں ہے سکت اتنی سکت نہیں ہے یہ سب کچھ پٹھے اڈر کے ہو رہا ہے سب کچھ پٹھے اڈر پہ یہ ظلم ہو رہا رانہ سنواللہ بلکل اس کا بھی میں کہتا ہوں کہ ہے لیکن ان کے ساتھ بھی وہ اس کی سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے تو اسی وجہ سے پٹی آئی کے ورکروں پہ ظلم ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ بیچارے میں کوئی سکت نہیں ہے وہ نوم لی یا قابلے کو بالکل تو عدالت کا تو نوٹس جاری نہیں کر سکتے اتنے بے ہاتھ اور بے پانگ سپریم کو ختم ہے بس صرف نام ہی اور ویلڈنگ لکھا ہوا ہے ویلڈنگ پہ لکھا ہے سپریم کو پاکستان اور ترازو لگا ہوا ہے بلکل انصاف کا برابر ترازو لیکن انصاف کوئی بھی سپریم نہ سپریم کوڈ دیتے ہیں اور نہیں آئی کو ختم ہے پاکستان میں انصاف کا کوئی کو بہت شکریہ سارا آپ کا زبردست مہربان سکتے ہیں ناظر یہ تازہ صورتحال ابھی ہم پاکستان سے لے رہے تھے اس پروگرم کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آخر پہ انہوں نے بتایا کہ سپریم کوڑ ختم ہو چکا ہے آئی کوڑ ختم عدالتوں میں انصاف نہیں عمران خان کی زمانت کی امید تو ہے مگر میں پھر وہی کہوں گا اتنی یسانی سے زمانت نہیں یہ لوگ دیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو رہے ساتھ آکے اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں